ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسے کی آٹلائن ٹاپک ہے سوشل میڈیا ایس کی مختلف اقسام اور سوشل میڈیا کے مصبت پہلوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اس پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوشل میڈیا کے منفی پہلوں اور اثرات پر روشنی ڈالنے شروع کی تھی جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ایک خاندان کے اندر لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا کی وجہ سے دوری پیدا ہونے لگتی ہے اور لوگ کس طرح سے میل ملاب کو ترک کرنا شکا دیتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں بھی کم سے کم حصہ لینے لگتے ہیں اور ان کے پاس اکثر وقت کی کمی کا مسئلہ درپیش رہتا ہے اسی طرح سے اب ہم سوشل میڈیا سے متعلق کچھ اور برائیوں کا ذکر کرتے ہیں اگلمس اوور سام ادھر ایول اف سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کی برائیوں کی کچھ جھلک جو ہے وہ ان معاملات میں بھی نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر سپوائل آف مورل ویلیوز یعنی اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے کچھ غلط رجانات جو ہیں وہ بھی لوگوں میں عام ہو رہے ہیں مثال کے طور پر جب لوگ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہ ہوں اور ان کے ساتھ جب وہ کسی بحث ممائسے میں اُلہ جاتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات ان کے ساتھ یا تو غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں یا انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی معاشرے میں رواج بڑھنے لگتا ہے جو کہ اخلاقی میار کے مطابق نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے ویسٹیج آف ٹائم یعنی بعض اوقات کم عمر اور ناسمج جو نوجوان ہوتے ہیں بچے بچیاں وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنا بہت سا قیمتی وقت اس پر صرف کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر انہیں پشتانا پڑتا ہے اسی طرح سے ایکٹس آف چیٹنگ اینڈ فراڈ اس سے مراد ہے کچھ جھوٹے اشتہارات وغیرہ یا پھر کچھ ایسی سکیمیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کچھ ایسے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل صرف لوگوں سے پیسہ بٹو اورنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی دھوکہ دے کر اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ پوائنٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے ڈیلیٹیریس ایمپیکٹس اون ہیلتھ یعنی سوشل میڈیا کے جو صحت پر مزر اثرات ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں بات کی جا سکتی ہے ریپیٹیٹیو سٹرین انجری جیسے کہ کلائی میں یہ تکلیف محسوس کی جا سکتی ہے جس میں نروز یا رگوں کے دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے کوئی سیریس ایشو بھی پیدا ہو سکتا ہے یعنی ہاتھ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ نارمل طریقے سے حرکت وغیرہ نہیں کر سکتی ہیں اور پھر کام میں خلل آتا ہے اسی طرح سے آئی سائٹ یعنی نظر پر بھی اثر ہو سکتا ہے اسی لئے ڈاکٹر حضرات اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر پندرہ منٹ کے بعد اپنی نظروں کو سکرین سے ہٹا لینا چاہیے اور جو آنکھ کے ڈیلے ہوتے ہیں انہیں ادھر ادھر ایکسسائز کے طور پر گھمانا چاہیے تاکہ انہیں تھوڑا ریسٹ ملے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو اہم ایشو ہے وہ پور پاسچر کی وجہ سے سامنے آتا ہے پور پاسچر سے مراد ہے جب آپ غلط طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اگر اپنی گردن کو بہت زیادہ جھکا رکھا ہے اور آپ بہت دیر اسی انداز سے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو کرونک پین یعنی شدید درد یا انجری بھی ہو سکتی ہے اور انجری سے مراد ہے مثال کے طور پر آپ کی گردن کا مہرہ وغیرہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے یا پھر جو اس حصے کی رگے ہوتی ہیں وہ دباہ کو شکار ہو سکتی ہیں اور پھر آپ کو فیزیکل تھیرپی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں مختلف ورزش وغیرہ کی مدد سے آپ کی صحیحت کو بحال کانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات یہ مسئلہ سیریز بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو پھر آپریشن کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے اس کے لیوے سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ بھی ہے پروموشن آف ہیٹریڈ اور انٹیگونزم انٹیگونزم سے مراد ہے مخالفت تو یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور مخالفت جو ہے اس کو لوگوں میں پھیلائے جا سکتا ہے مختلف قسم کے جب منفی پیغامات کو عام کیا جاتا ہے یا لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے انہیں مختلف قسم کی تقاریر اور تحریریں اور تصویریں وغیرہ دکھا کر اور اس کے علاوہ انریلائیبلیٹی آف انفرمیشن بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے انریلائیبل یعنی ایسی خبریں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں جن میں کچھ خاص حقیقت نہ ہو یعنی جھوٹ کو بھی عام کیا جا سکتا ہے لہٰذا آیا سوشل میڈیا سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نقصان اس کا بہت زیادہ تعلق اس بات پر ہے کہ سوشل میڈیا کس قسم کے شخص کے ہاتھ میں ہے یعنی اس کو چلانے والا کون شخص ہے اس کا ذہن کس قسم کا ہے اگر وہ اچھے اور صاف سترے ذہن کا مالک ہے تو یقیناً وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا لیکن اگر وہ ایک تخریبکار قسم کی ذہن کا مالک ہے تو یقیناً اسے سوشل میڈیا کے ذریعے صرف نقصان ہی حاصل ہوگا اور دوسروں کو بھی وہ اس کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اگر آپ سوشل میڈیا کے حق میں لکھنا چاہ رہے ہو تو وہاں بھی آپ اس قسم کے نیگیٹیو پوائنٹس کو اٹھانے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دراصل سوشل میڈیا کا خود تو قصور نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ایک چھوڑی جو ہے اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کار سکتے ہیں یا پھر آپ اس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان بھی پوچھا سکتے ہیں لہٰذا یہ استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو جب اس نکتے کو اٹھائے جائے گا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس پہلو پر روشنی ڈالنا بھی اہم ہوگا کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جو سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اس کی طرف لے جاتی ہیں یعنی اس کے غلط استعمال کی کیا وجوہات ہیں تو اس میں اس قسم کی پوائنٹس کو جسکاس کیا جائے گا جیسے کہ absence of proper control mechanism یعنی بعض ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا پر باقاعدہ حکومتی ذرائع کی مدد سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے مثال کے طور پر چائنا اور کنگڈم آف سعودی عربیہ یہ اس کی واضح مثالیں ہیں وہاں سوشل میڈیا پر بڑا سخت کنٹرول ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اسی طرح سے اگلا پوائنٹ ہے poor performance of regularity authorities بعض اوقات کچھ ممالک میں جو سوشل میڈیا کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیک طرح سے نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات ان کے سامنے کچھ خرابیاں اگر آ بھی جائیں تو وہ ان سے متعلق کوئی action نہیں لیتے اسی طرح سے no focus on character building in educational institutions یعنی تعلیمی اداروں کے اندر بھی students کو یہ بات سکھائی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اس کے بہت ہی برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں تو انہیں ضرور اس کے متعلق بتانا چاہیے اسی طرح سے انہیں اس بات کی ترغیب دلانی چاہیے کہ کس طرح سے وہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کر کے ایک کارامت شہری کی طور پر اپنے ملک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے absence of other recreational facilities یعنی بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس تفریق کے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بجائے کچھ اچھے کام یا معلومات حاصل کرنے کے اس کو صرف تفریق کے طور پر ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں اسی طرح سے easy availability of technology یعنی سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے یہ اس قدر سستہ ہے اور اس کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہر قسم کا شخص چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو وہ بھی اسے حاصل کر رہا ہے یعنی جس کو اس کی سمجھ نہیں بھی ہے یا مثال کے طور پر اگر کوئی تخریبکار ذہن کا مالک ہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے اس تک پہنچ سکتا ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے cheaper access to social media sites کیونکہ یہ بہت ہی ایک سستہ ذرائع بلاغ ہے اور یہ اب ہر قسم کے شخص کی پہنچ میں ہے اسی طرح سے incognito access to social media sites یعنی لوگ بھیس بدل کر بھی مختلف social media sites کا استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو بےوقوف بناتے ہیں یا انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں تو لہٰذا social media کے مذہر اثرات اور پھر ان مذہر اثرات کی وجوہات کو discuss کر لینے کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایسے کے اگلے حصے میں کچھ تجاویز بھی پیش کریں جن کی مدد سے ان مسائل کو حل کیا جا سکے جیسے کہ recommendations for elimination of harmful impacts of social media یعنی social media کے مذہر اثرات کو ختم کرنے کی تجاویز تو اپنے ایسے کی اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ ایک یا دو paragraph میں ان points کو شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ application of some mandatory filters and controls mandatory سے مراد ہے لازمی اور filters وہ کچھ software programs وغیر کی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ جن کی مدد سے social media پر نامناسب مواد جو ہے اسے روکا جا سکے تو ان کا جو نفاظ ہے وہ بہت ضروری ہے اس قسم کے اقدامات کا اسی طرح سے اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ at national level یعنی قومی سطح پر بھی کرنے چاہیے کیے جانے چاہیے اسی طرح سے local level پر یعنی عوامی سطح پر بھی انہیں نافذ کرنا چاہیے pains یعنی لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے تحریکیں وغیرہ شروع کی جا سکتی ہیں جن کے لیے print media اور دوسرے قسم کے جو electronic media کے ذرائع ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے enactment of stringent laws یعنی سخت قسم کے جو قوانین ہیں اس سلسلے میں انہیں پاس کروایا جانا چاہیے اور نافذ بھی کروانا چاہیے تاکہ social media کے مذہر اثرات سے لوگ بچے محفوظ رہ سکیں اس کے علاوہ effective role of regulatory authorities یعنی جو ادارے اس کام پر معمور ہیں یعنی social media کے انتظامی معمولات جو ہیں یا اس کا control ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اس سلسلے میں بڑا ہی موثر کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ effective role of education sector in character building یقیناً جو تعلیمی ادارے ہیں اور ان میں موجود جو ساتذہ ہیں پروفیسر حضرات وغیرہ ہیں چونکہ ان کا بچوں کے ساتھ students کے ساتھ direct رابطہ ہوتا ہے تو وہ social media کے ذریعے پیش آنے والے ہر ایک مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے students کے ذہنوں میں اجاگر کر سکتے ہیں اور انہیں یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں اسی طرح سے provision of better sports and recreational facilities اگر لوگوں کے پاس کھیل کود اور سہر اور تفریقے بہتر مواقع ان کو فرام کیے جائیں گے تو انہیں بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر سرف کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے enactment of service cost یعنی سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے جو لاغت آتی ہے یا پھر کوئی شخص اگر اس استعمال کر رہا ہے تو کم سے کم لوگ اس استعمال کریں گے لہٰذا فوائد اور نقصانات کو highlight کرنے کے بعد اپنے ایسے کے آخر میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ تجاویز بھی پیش کرنی چاہیے اور بال آخر آپ ایک الگ پیراگراف میں اپنے کنکلوجن کو پیش کریں جس میں آپ اپنی رائے کے مطابق خلاصہ کر سکتے ہیں کہ آیا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو قریب لارہ ہے یا پھر دور لے جا رہا ہے یعنی اس میں آپ اپنا فیصلہ سنائیں گے اگر آپ کی یہ رائے تھی کہ یہ قریب لے کر آ رہا ہے تو آپ اس بات کا اظہار کریں گے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور لے کر جا رہا ہے تو آپ پھر اسی طرح سے ایک جملہ ایک دو جملوں میں اس بات کا اظہار کریں گے لیکن اگر آپ نے دونوں ہی پہلوں کے ایک امریکی مصنف ہے ان کا قول لکھا گیا ہے اور یہ ہے we don't have a choice on whether we do social media the question is how well we do it یعنی اب ہمارے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ ہم social media کو کر سکتے ہیں یا نہیں بلکہ اب ہمارے پاس صرف یہ سوال ہے کہ ہم اسے کتنی اچھی طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے جس پہلو سے بھی آپ نے اس ایسے کو لکھا ہے آپ اس کے مطابق انٹرنیٹ پر کوئی نہ کوئی اچھی کوٹیشن وغیرہ سرچ کر کے اسے لکھ کر یاد کر سکتے ہیں تاکہ امتحان میں وہ آپ کو کام آئے لہٰذا اس آؤٹلائن کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ ایسے لکھ سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پر پر کر کر کوشش جاری رکھئے